السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئیں آپ سب ہم مل کر مدینہ چلتے ہیں ہم جو میں رات کی رات کو گھر سے نکلے تھے 11.46 کے اراؤنڈ اور یہ راستے میں ڈیر بجے کے قریب ہم لوگوں نے ایک سٹے کیا تھا یہاں پہ ہم لوگوں نے کچھ چائے وغیرہ لی تھی اور ساتھ میں سینوچز لیے تھے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کافی اچھا انہوں نے یہ سٹے بنایا ہوا ہے یہاں پہ عورتوں کی وضو خانہ بھی ہیں ٹائلٹس بھی ہیں اور نماز پڑھنے کے بھی کافی اچھی جگہ ہے یہ دیکھیں جیسا کہ ٹائلٹس کافی نیٹ اینڈ کلین ہیں مطلب ٹھیک ہیں اور یہ دیکھیں ہم یہاں پہ مدینہ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں ٹائلٹس بھی چیزیں ٹائلٹس بھی چیزیں موسیقی اب ہم یہاں پر حرم کے پارکنگ ایریا میں داخل ہو چکے ہیں یہ بہت اچھا پارکنگ ایریا بنایا ہے حرم کی بیسمنٹ میں یہ پارکنگ ایریا ہے اور یہاں کے زیادہ چارجز بھی نہیں ہیں بہت ایکسپینسیو نہیں ہیں ون پوائنٹ ون فائیو ریال آل موسٹ جو ہے وہ پر آر ہے یہاں پہ اور کافی اچھا ہے جو لوگ اپنی کارز میں آتے ہیں وہ یہاں پہ آرام سے اپنی گاری پارک کر سکتے ہیں اور اوپر جا سکتے ہیں بہت اچھا اور کنوینیٹ ہے اب میں آپ کو یہاں پہ سارا یہ طریقہ بتاؤں گی کہ یہاں پہ دیکھیں یونٹس بنے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنی جو کار ہے وہاں پہ آپ نے سکین ہوگا اور پکچر لی جائے گی اور یہاں سے آپ نے انٹر ہو جانا ہے اور ہر ایک یونٹ میں انٹری اور جو ایکزٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اب یہ دیکھیں کتنا اچھا پارکنگ ایریا ہے یہاں پہ لوگ آرام سے اپنی گاری پارک کرتے ہیں زیادہ دور بھی نہیں ہے قریب ترین ہے حرم میں جب پہنچے تھے تو فجر میں ابھی بیس سے پچیس منٹ باقی تھے تو ہم لوگ فریشن اپ ہوئے یہاں کے واش رومز ہیں وضو خانے ہیں وہاں سے ہم لوگوں نے وضو کیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے تحجد کے نوافل ادا کیے اور فجر میں تھوڑا سا ٹائم تھا اور جیسے ہم لوگوں نے نوافل ادا کیے تو اس کے بعد فجر کی ازان سٹارٹ ہو گئی تھی پھر ہم لوگوں نے فجر کی نماز ادا کی موسیقی لا اللہ علم اللہ نماز ادا کرنے کے بعد ہم لوگ کافی دیر حرم میں بیٹھے رہے اور صبح کا ویٹ کرتے رہے صبح ہوتے ہوئے دیکھتے رہے اور اس کے بعد اب ہمیں لگی تھی بھوک ہم لوگوں نے رات کا سفر کیا تھا اور پھر ہم لوگوں نے کہا چلو کہیں سے ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک بہت فیمس جگہ ہے اصحاب المدینہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے لیکن وہاں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور وہاں پہ رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے وہاں سے ناشتہ کیا اور اس کے بعد ہم لوگ حرم واپس چلے گئے کیونکہ ہم لوگ جمعہ رات کی رات کو یہاں پہ آئے تھے اور جمعہ کے دن یہاں پہ اندر آپ کو جگہ نہیں ملتی تو ہمیں تھا کہ ہم لوگ پہلے سے ہی اندر چلے جائیں وہاں بیٹھ کے قرآن پاک پرے نوافل ادا کریں اور جمعہ کی نماز پر کے ہی وہاں سے باہر نکلیں کیونکہ پھر آپ ایک دفعہ باہر نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کو باہر جگہ ملتی ہے ماشاءاللہ پورا اندر سے پیک ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ آٹھ پوچے کے قریب اندر چلے گئے تھے واپس موسیقی 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 یہاں پہ لگی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی ٹکٹ سکین کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد کوائنز ڈال کے آپ لوگ یہاں پہ پے کرتے ہیں اور باہر نکلتے ہوئے آپ یہ ٹکٹ وہاں پہ سکین کرتے ہیں مشین پہ اور اس طرح آپ لوگ یہاں سے آپ لوگ اگزٹ کر لیتے ہیں ہمارے چارجز تقریباً سکسٹین پوائنٹ ون ریال بنے تھے جو کہ کافی مناسب ہیں ہمیشہ کے بعد فری ہو کے اپنے ہوتیل گئے اور وہاں ہم نے چیک ان کیا اصل میں ہم نے صوبہ ہی آن لائن بکنگ کروا لی تھی بٹ ہم لوگوں نے کہا کہ جلدی جانے کا کوئی فائدہ نہیں اور یہاں پہ آپ چار بجے کے بعد ہی چیک ان کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اشاہ کے بعد فری ہو کر گئے اور ہم لوگوں نے چیک ان کیا اور اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا روم ہمیں ملا تھا اور دیکھیں واش روم بھی بلکل صاف تھا اور کافی کھولا واش روم تھا اور روم بھی بہت اچھا تھا ہم لوگوں نے تین بیٹس کا کہا تھا بٹ ان کے پاس یہ ون بی ایچ کے اویلیبل تھا تو ہم لوگوں کو یہ ون بی ایچ کے مل گیا تھا اور آپ یہ روم دیکھ سکتے ہیں کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے اور اس کے بیٹ بھی بہت ساف تھے سٹورج بھی تھی فریج بھی موجود تھا تو ہم لوگوں کو یہ کافی اچھا روم مل گیا تھا اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اور ملتی ہوں آپ کو اپنے نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپنے گروپس میں شیئر کر دیں اللہ حافظ